شیعہ مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی ٹارگٹ کیمپین ٹارگٹ کلنگ کی کیمپین اور تشدد کی کیمپین ہوا پکڑ چکی ہے اور یہ ادم برداشت کی جو کیفیت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سرکوں پر کل ادم تنظیموں کی کشور ہمیں سننے میں آ رہا ہے شیعہ قاتل شیعہ کافر یہ روز ہم سن رہے ہیں شیعہ کافر دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی حساس اور خطرناک معاملہ ہے اگر آپ کیا چگاری نہیں ہے تو بھارت کیسے اس کو آگ لگا سکتا ہے کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے کافر کافر شیعہ کافر یہ نعرہ ہم نے تو نہیں دیا یا کوئی یہودیوں نے یا رس ایس نے یا بجرنگ دل نے تو نعرہ نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے شیعہ سننے نہیں لکھا قرآن شریف میں کہیں پہ بھی شیعہ اور سننے کا فرق نہیں ہے لیکن یہ یہودیوں کو گالی دیں ہندووں کو گالی دیں عیسائیوں کو گالی دیں پر سچائی تو یہ ہے کہ جتنا مسلمان نے مسلمان کا گلہ کٹا ہے اتنی ہندووں کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مل کے اتنی اوقات نہیں ہیں آپ تو اتنی اوقات بھی نہیں ہیں آپ کی آپ ٹک ٹاک بند کر سکتے صرف وہ تمام کرنے والے بھی پاکستانی ہیں اور وہ سامنے موجود ہیں اور وہ پاکستان کی شہروں میں ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوا ابھی دو دن پہلے پاکستان کے ایک بڑے دھانمک نیتا کی سریعام ہتیا کر دی گئی اس کے بعد وہاں سیاہ سننی دنگا پھر سے بڑک اٹھا ہے اس کے بعد وہاں کے پردھان منتری عمران خان نیاجی نے بینا کسی جانج کے پھورن بھارت پر سارا دوست مر دیا اور اس کے پیچھے سے ان کے منتریوں پارٹی کے نیتاؤں کا تانتہ لگ گیا اور انہوں نے ایک سور میں بھوکنا شروع کر دیا یہاں تک کی بھارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ اور ایجرائیل کا نام بھی اسی سوچی میں ڈال دیا دیکن جو لوگ وہاں کے اندرونی ماملوں کے جانکار ہیں انہیں اصلیت پتا ہے کہ دراصل یہ جھگڑا سعودی عرب جو ایک سنی بہل دیش ہے اور ایران جو ایک سیا بہل دیش ہے اس کا جھگڑا ہے جو پاکیتان کی سماج میں لڑا جا رہا ہے پاکیتان کی سرکار اور سینہ سمجھ کر بھی ناسمجھ بنی ہوئی ہے آئیے سنتے ہیں اس سمندھ میں چرچہ کا اگلا بھاگ پاریہ صاحب ایک اور عالم دین کا قتل ایک اور دینی شخصیت مولان عادل خان شہادت کے سفر پر روانہ ہوئے تو یہ جو واقعات ہیں ہم بار بار اپنے پروگراموں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے فرقہ واریت کا ہے اور صوبہ جو ہیں افاقی وزیر بیان دیتے ہیں اور شام کو یہ واقعہ پیش آتا ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آگ بھڑکائی جائے تو پھر ہم بیسیت حکومت ادارہ اور بیسیت عالم اور علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے دیکھیں پہلی بات جا ہے کہ ایک تو تھنڈے دل سے اس کا انیلیسیس کرتے ہیں بھارت کو بعد میں لے کے آتے ہیں چنگاری آپ کیاں ہے تو آپ بھارت آتا ہے اگر آپ کیاں چنگاری نہیں ہے تو بھارت کیسے اس کو آگ لگا سکتا ہے کوئی کفیت ایسی ہوتی ہے دو ہزار چھے اور دو ہزار سولہ کے بیچ میں کراچی نے پچیس ہزار قطع ہوئے ہیں مرنے والے مسلمان مارنے والے مسلمان انڈیا نے تو نہیں کرا کچھ کوئی یہودی تو نہیں آیا نہ کوئی نہ کوئی وہاں سے عیسائی آیا نہ جارج بوش نے کوئی بم مار دیا یا ٹرمپ نے کچھ اٹیک کروا دیا یہ تو آپ لوگ آپس میں ایک ہی دوسرے گلہ کٹ رہے ہیں پاکستان is a nation that is up for sale اس کے ماتے پر یہ سیل کا ٹھپا لگا ہوا ہے 90% discount وہ ملک بکنے کے لئے تیار ہے کافر کافر شیعہ کافر یہ نعرہ ہم نے تو نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر 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 شیعہ یا کوئی یہودیوں نے یا رس ایس نے یا بجرنگ دل نے تو نعرہ نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر تو لاہور میں نعرہ لگا کیسے اسلام آباد میں کراچی میں نعرہ لگا کیسے 1979 کے ایران انقلاب کے بعد سعودی عرب باقی لوگوں نے threatened field کیا یہاں پر بھی ان کی ایکٹیوٹیز شروع ہوئی یہ بھی تیہ ہے حقیقت ہے سعودی عرب نے بھی آکر یہاں پر پنجے گارنے شروع کیے پیسر دینا شروع کیا دونوں تنظیمیں مختلف بنی آہستہ آہستہ میں آج بہت تفصیل سے اس میں بات کرنا جاتا ہوں عیسائیوں پر دو مسئلہ ہو جائیں کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اگر دو مسلمان عیسائی مار دیں یہاں پر کوئی لاہور شہر کے اندر آگ لگا دیں زندہ جلا دیں تو اس کی کوئی خبر نہیں آتی اقلیت تک سے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے پاکستان ہو پاکستان کا میڈیا ہو پاکستان کی حکومت ہو کبھی ان دو ملکوں کو کہا کہ تم بکواس بند کرو ایران اور سعودی ریبیا کو کبھی کہا کہ بندے تمہارے وہاں بیٹھتے ہیں جا کے پناہ لیتے ہیں کہاں کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں کبھی کہاں ٹریننگ کہاں کہاں لیتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا ہمارے لوگوں کو نہیں پتا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان میں میڈیا نے بھی پاکستان میں ایجنسیوں نے بھی پاکستان کی حکومتوں نے بھی اس کو میل ہینڈل میں سینل کیا اب آج کے تازہ واقعات کی بات بتائیں یہاں چیخ ہوں میں اکیلا بندہ چیخ ہوں میں نے وہ ویڈیو چلائی ہمارے شیعہ بھائیوں کے شیخ اللہ ماجد کرتے ہیں مرجے ہوتے ہیں انہوں نے بقیدہ دکھ کے اندر پریس کافس کی کہ کیا کر رہی ہو تم لوگ ہم ایک بندے پاپا بندی لگاتے ہیں تم ایک بندے کو اٹھاتے ہو اٹھا کے اس کی مسئلہ وہاں کرتے ہو جا کے باہر بھی جوا دیتے ہو مران خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے باقاعدہ وی آئی پی لانچ کی ویڈیو رکھی گئی ہے کہ کون لے کے گیا اس کو باہر اور کس نے بھیجا تب جا کے آپ کو ہوش آیا اس میں شامل ہے سوشل میڈیا ٹرینڈ میں نوے فیصد جو ٹویٹ کیے گئے ہیں اس میں ہندوستانی آئی ڈیز نظر آ رہی ہیں تو یہ تقفیر کا ماحول توہین کا ماحول اس کے پیچھے واقعی دشمن کی سادش نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں میں آپ گل کروں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں سوشل میڈیا پر ایک عرصے سے یہ تقفیر اور تبرہ کی مہم جاری ہے لیکن حالیہ محرم الحرام یا اس سے پہلے جو توہین ہوئی ہے اہلِ بیعت کی توہین ہوئی وہ بھی ان لوگوں نے کی جو پاکستان میں موجود ہیں پھر جنہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں قدر صحابی سیدنا صدیق اپر رضی اللہ تعالیٰ نوکو نعوذ باللہ کافر کہا وہ پاکستانی ہیں اسلام آباد پاکستان کا شہر ہے پھر کراچی میں جو ہوئی وہ پاکستان کا ہے اس کے علاوہ اور جبوں پر بھی جو ہوئی وہ تمام کرنے والے بھی پاکستانی ہیں اور وہ سامنے موجود ہیں اور وہ پاکستان کے شہروں میں ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوا وہ باقیدہ پروگراموں میں ہوا ہے اور وہ جنہیں لائف نشر ہوئی ہیں پات چکوں پر اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بیرونی سادش کو ناکام کس نے بنانا ہے بیرونی سادش کے نتیجے میں خون ہوتا ہے تو اس خون کے کیا ذمہ داری کس پر آئے گی کیا اس بیرونی سادش کا جب پتہ تھا پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم تھا تو انہوں نے کیا انتظامات کی اس سادش کو ناکام بنانے کے ہمارے اداروں کی کیا کارکدگی رہی حادثے اور سانے سے پہلے کیا اقدامات اٹھائے گئے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو سنگیدہ سوال ہیں اس میں ہمیں روایتی بیانات اور دعویوں کی بجائے اور بیرونی سادش کہتا ہے جنہی اوقات بھی نہیں ہے آپ کی آپ ٹک ٹک بند کر سکتے صرف کہاوت ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے اور پاکیتان میں آج یہی دیکھنے کو مل رہا ہے پاکیتان بھارت میں پھر کا پرستی سمپردائی کو بیچ نفرت پھیلانے کا جو کام کر رہا تھا اب اسے اپنے دیش میں ہی یہ بھوگنے کو مل رہا ہے اب لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ پاکیتان ایک سنی بہولیوالا دیش ہے وہاں سیاد سمپردائی کے لوگوں کی سنکھیا لگ بھگ 20% سے بھی کم ہے سنی سمپردائی کے لوگ ہمیشہ سے سیاد سمپردائی پر اتیچار پرترنا کرتے آ رہا ہے پر جب سے چین کے کہنے پر پاکیتان ایران کی نردیک جانے لگا ہے تب سے وہاں کے سنی لوگوں کا اتیچار سیاد لوگوں پر زیادہ بڑھ گیا ہے آپ لوگوں گیا تھ ہوا کہ پاکیتان کے سمپرد سعودی عربیہ سے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور سعودی عربیہ سنی بہولی دیش ہے اس لیے وہاں کے جو پرمک سنی بہولی جنسنکھیا ہے وہ شیواؤں پر اپنے آتیچار اور بڑھا دیا ہے پاکیتان کو اپنے اندر جھاک کر ان دوسوں کو دور کرنے کے بجائے بھارت پر دوسار اوپن کرنا سمسیا کا سمدھان نہیں ہے پاکیتان جب اپنے بھیتر اگر سمیے رہتے سدھار نہیں کرے گا تو وہ دین دور نہیں جب پاکیتان کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا ہم لوگ اسور سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ بھگوان پاکیتان کو سدبدی دے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے